بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone welcome back to my channel again ایک سوکی اور بہت زبردستی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاصل ہوں آج میں بنا رہی ہوں موزریلا چیز بہت ہی آسان بہت ہی سمپل طریقہ ہے اور بہت ہی زبردست یہ بنے گا آپ بزار سے مہکا چیز لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے گھر پہ ہی اسے بنائے ٹرائی کریں پرفیکٹ ریسپی لے کی آئی ہوں ایک بار اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا ایک بار اگر آپ نے بنا لیا تو دوبارہ کبھی بھی آپ بزار سے موزریلا چیز نہیں لیں گے جلدی سے اس سپیشل ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے دو لیٹر کچھا دودھ لے لیا ہے یہاں پہ ابلہ ہوا دودھ استعمال نہیں کرنا ڈپے کا دودھ بھی استعمال نہیں کرنا کھلا اور کچھا دودھ ہی لینا ہے آدھا کب اس کے اندر میں نے سفیز سرکے کا ڈال دیا ہے سرکے کو پھیل آگے ڈالنا ہے سرکہ ڈالنے کے بعد اس کے نیچے آگ جلانی ہے پہلے اس کے نیچے آگ نہیں جلانی آگ بھی بلکل ہلکی موبتی والی آگ رکھنی ہے تیز آگ نہیں کرنی اب جی ایک چمچ لے لیں بہت پیار سے بہت آرام سے چمچ کو اس کے اندر چلانا سٹارٹ کر دینا ہے آگ ہلکی ہی رکھنی ہے تیز نہیں کرنی چمچ کو بھی بہت آرام آرام سے آہستہ آہستہ سے چلانا ہے یہ جی کچھ ٹپس ہوتی ہیں موزریلا چیز بنانے کی اگر آپ ایز ایسے ہی فالو کریں گے تو تب ہی آپ کا موزریلا چیز بہت ہی زبردست بنے گا یہاں چمچ کو تیز نہیں کیا بلکہ ویڈیو کی سپیٹ کو تھوڑا سا تیز کیا ہے تاکہ اس ہلکی سی آگ کے اوپر دودھ کو پکانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا دودھ کو ہم نے پکانا نہیں ہے اوبالہ نہیں ہے لیکن جیسے ہی دودھ اور پانی الگ الگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دینا یہاں اگر آپ دیکھیں تو دودھ الگ ہو چکا ہے پانی الگ ہو چکا ہے اب اس کی آگ کو بند کر دینا ہے اب یہاں پہ دودھ اور پانی اچھے سے الگ ہو چکا ہے ہم اسے بہت اچھی طرح سے الگ کریں گے ایک میں نے باول لیا اس کے اوپر چھلنی رکھ لی اور اس کو چھان لیا پانی باول کے اندر چلا جائے گا چھلنی میں آ جائے گا تو دونوں چیزیں بلکل الگ الگ ہوگی یہ جو پانی ہے اس کو آپ کسی اور ریسپی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا کریم چیز بھی بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی میں آپ کو پھر کبھی دوں گی ابھی میں صرف یہاں پہ موزریلا چیز کی ریسپی دے رہی ہوں اس لیے اس پانی کو ہم نے سائٹ پہ کر لینا ہے جو اوپر کا چیز ہے اس کو اب ہم موزریلا چیز بنائیں گے اب اس چیز کو اچھی طرح سے دبالے اور اس میں سے ایکسٹرا پانی نکال دیں جب میں نے چیز بنانے رکھا تھا تو ساتھ ہی میں نے دوسرے برطن کے اندر پانی گرم ہونے کے لیے رکھا تھا جو کہ اُبلنے لگ پڑا اب یہ گرم اور اُبلتا ہوا پانی ہے جو میں نے لیا ہے اور اس چیز کو میں نے گرم اُبلتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیا ہے موزریلا چیز میں جتنی بھی لچک آتی ہے وہ اس گرم پانی کے اندر رکھنے کی وجہ سے آتی ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی نے چوڑنا شروع کر دیں گے گرم پانی میں نہیں رکھیں گے تو اس میں کوئی لچک نہیں آئے گی اب یہ اتنا تیز گرم پانی ہے یہاں پہ ہاتھوں ہم لگا نہیں سکتے اس لئے چمچ کی مدد سے ہی چیز کو پریس کرتے جائیں کدے کے لیے اسے گرم پانی کے اندر ہی رکھیں جب اچھے سے گرم ہو جائے تو اسے باہر نکالیں اور چھلنی کے اوپر رکھ دیں تب پھر چمچ کی مدد سے ہی پریس کرتے جائیں اور اس کا ایکسٹرا پانی نکالتے جائیں یہ چیز بھی کافی زیادہ گرم ہے اس کو ہاتھ نہیں لگے گا اس لئے چمچ کا استعمال ہی کیجئے گا جب لگے کہ اس کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں یا یہ تھوڑا سا نارمل ہو جائے تو تب اسے ہاتھوں میں لے لیں اور اس کو گول گول رول کرتے جائیں اور اسے دباتے جائیں اور اس کا اچھی طرح سے پانی نکال دیں اور ساتھ ساتھ اس کو کھینٹے جائیں تاکہ اس میں لچک آتی جائے کھینچنا ہے لیکن یہاں پہ یہ خیار رکھنا ہے کہ اسے توڑنا نہیں ہے کھینچے جہاں پہ لگے کہ یہ ٹوٹ رہا ہے دوبارہ سے اسے ملائیں اور اس کو دبا دبا کے اس کا پانی نکالنا سٹارٹ کر دیں دبا دبا کے پانی بھی اچھی طرح سے نکالنا ہے اس کو کھینچتے بھی جانا ہے لیکن جب لگے کہ یہ تھنڈا ہو گیا ہے کیونکہ گرم پانی میں رکھنے سے لچک زیادہ آتی ہے پھر سے اس کو گرم پانی کے اندر رکھتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو چمچ کے ساتھ آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پانی کافی زیادہ گرم ہے اُبلتا ہوا پانی لیا ہے تو اس لیے اس کو پانی کے اندر جب کچھ سیکنڈ کے لیے پڑا رہنے دیں گے تو دوبارہ سے اس کے اندر لچک آ جائے گی اور یہ بہت اچھے سے صاف بھی ہوتا جائے گا اور بہت ہی زبردست سا موزیلیلہ چیز بنتا جائے گا میں نے اسے کچھ سیکنڈ کے لیے پانی میں دوبارہ سے رکھا اب میں نے چھلنی لے لی ہے چھلنی سے مجھے یہ سہولت ہوگی کہ چھلنی کو ہی میں نے پانی میں رکھ دیا ہے تو جب لگے کہ ہم اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کو ہاتھ کے ساتھ لے لیں جب لگے کہ یہ تیز گرمے ہاتھ نہیں لگا سکتے چمچ کا استعمال کر لیں دباتے جائیں پانی نکالتے جائیں اس کو کھینٹے جائیں دوبارہ سے جب لگے تھنڈا ہو گیا پھر سے پانی میں رکھیں اسی طرح سے بار بار تین سے چار بار ہم کریں گے تب ہی یہ موزیلیلہ چیز بنے گا تب ہی اس میں لچک آئے گی اور تب ہی یہ بہت ہی زبردست سا بنے گا تو اسی اس کا آپ کو خیار رکھنا ہے نچوڑتے جانا ہے کھولتے جانا ہے کھینٹے جانا ہے لیکن ٹوٹنے نہیں دینا تو یہاں اچھی طرح سے اب تین سے چار بار یہ کام کرنے کے بعد میں نے بہت اچھی طرح سے اسے پریس کر لیا ہے اور پانی اچھی طرح سے نکال دیا ہے جب آخری دفعہ آپ اسے پریس کر رہے ہو تو بہت اچھی طرح سے کیجئے پانی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے اب ایک فوڈ ریپنگ شیٹ لے لی اس میں اس کا پیڑا سا بنا لیا اور اسے بہت اچھی طرح سے فوڈ ریپنگ شیٹ کے اندر کور کر دیا اگر آپ کے پاس فوڈ ریپنگ شیٹ نہ ہو تو پلاسٹک کے جو شاپنگ بیکز آتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اسے لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کور کر لیں ائر ٹائٹ کر لیں اور اسے فریج میں رکھ دیں دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کو یہ موزریلہ چیز جلدی چاہیے ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ لیں یہ سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب اگر میں قدوکش کر کے دکھاؤں تو بہت ہی زبردست سا یہ بنا ہے تو پہلے میں نے اسے باریک سائٹ سے قدوکش کیا لیکن اسے بہت ہی باریک باریک سا آ رہا تھا پھر تھوڑا سا کرنے کے بعد میں نے اسے موٹی سائٹ سے قدوکش کیا موٹی سائٹ سے بہتر آ رہا تھا یہاں دیکھیں بہت ہی باریک آیا ہے یہاں پہ موٹی سائٹ سے تھوڑا قدوکش کیا تو اس سے ٹھیک آیا ہے پھر میں نے سارا قدوگش موٹی سائٹ سے ہی کیا تو زبردست سا موزریلہ چیز بن گیا آپ اسے کسی بھی رسمی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا پیزا بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور مزیدار قسم کا یہ چیز آپ کو کھانے کو ملے گا اب اس کے ساتھ ایک چیز سینڈوچ بناتے ہیں میں نے ایک بریڈ کا پیس لیا اس کے اوپر پیزا سوس لگا دی اور اس کے اوپر دو سے تین چمچ چیز کے لگا دیں یا جتنا پسندوں اتنا لگا لیں اب اس بریڈ کے پیس کو ہم نے مایکرو ویو کر لینا ہے ایک منٹ کے لیے تاکہ یہ چیز اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے مایکرو ویو کرنے کے بعد ایک توے کے اوپر میں نے تھوڑا سا گھیل گا لیا ہے توے کو گرم کیا اور یہ والا جو بریڈ کا پیس ہے میں نے توے کے اوپر رکھ دیا مایکرو ویو میں ہم نے صرف چیز کو میلٹ کیا ہے ہم نے اسے توے کے اوپر ہی سیکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر بہت ہی پیارا سا کلر آئے یہ بہت کرسپی بنے اب سینڈوچ بنا رہے ہیں تو ایک اور بریڈ کا پیس لے لینا ہے اس کے اوپر بھی پیزا ساوس لگا لینی ہے بریڈ کا پیس میں نے لیا اس کے اوپر پیزا ساوس لگائی اور وہ بریڈ کا پیس میں نے اس کے اوپر رکھ دیا یہاں پر یہ ہمارا سینڈوچ بن گیا اب ہم نے ایک سائٹ سے اچھی طرح سے سیکھنا ہے اوپر کی طرف بھی مکھن یا گھی لگا سکتے ہیں آل پسندہ تو آئل لگا لیں اس کی سائیڈ چینج کر دیں اور اس کو ہلکا ہلکا سا دبا لیں بہت زیادہ نہیں دبانا گولڈن کلر آنے پہ اس کی سائیڈ چینج کر دیں اور دوسری سائیڈ سے بھی گولڈن کلر ہی لے کے آئے کلر بہت ہی پیارا سا آیا ہے بہت ہی زبردست سا سینڈوچ بنایا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا منٹوں میں سینڈوچ بنتا ہے مجھے یہ ذاتی طور پر بہت ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ جب بھی آپ کو بھوک لگی ہو لیٹ نائٹ بھوک لگی ہو تو دو سے تین منٹ میں آپ یہ سینڈوچ تیار کر سکتے ہیں گھر پہ چیز بنا کے بنائیں گے تو بہت ہی سستہ پڑے گا اگر میں دکھاؤں آپ کو تو بہت ہی مزے کا یہ سینڈوچ بنتا ہے منٹوں میں بنتا ہے بہت ہی زبردست ہمارے چیز کا ریزلٹ آیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو توڑ کے مزید کہ کتنا زبردست اور مزے کا یہ چیز بنا ہے تو اس کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس کے ساتھ پیزا بنا سکتے ہیں کسی بھی ریسپی میں اسے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا چیز کھانے کو ملے گا اور اتنے سستے میں یہ گھر میں بنے گا کہ آپ اسے روز ہی ٹرائی کرنا چاہیں گے ریسپی بہت ہی سپیشل ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں آپ نہیں بھی بنا رہے کوئی اور بنا لے گا کسی اور کو اچھی اور مزے کی ریسپی مل جائے گی اس کے ساتھ آجی اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں وزر نہیں کیا تو وزر کر لیں تاکہ اس طرح کی سو کی سو کی مزے مزے کی اور بھی ریسپیز آپ کو مل جائیں آپ میں چینل کو وزر کریں میں آپ سے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ